اسلام علیکم کلاس 6 آپ کا چپٹر ٹو ہے نیچرل نمبر اور ہول نمبر اس میں ہم پڑھیں گے کہ نیچرل نمبر کیا ہوتے ہیں ہول نمبر کیا ہوتے ہیں اور ان کے کس کس طرح کی پراپریز ہوتی ہیں اور کون کون سے آپریشن ہم اپلائے کر سکتے ہیں فرسٹ افال ہمارے پاس نیچرل نمبر کیا ہوتا ہے نیچرل نمبر ہمارے پاس وہ نمبر ہوتا ہے جو ہم کسی بھی چیز کو گننے کے لئے شروع کرتے ہیں جب کسی کو گننے شروع کرتے ہیں تو کچھ سے شروع کرتے ہیں 何 سے شروع کرتے ہیں ان پور کانری شروع ہوتی ہے اور آگے اسی طرح میں چاہ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے نیچرل نمبر جو سیٹ آف نیچرل نمبر ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ان سے شو کیا جاتا ہے اور کللی بریکٹس میں وان سے شروع کیا جاتا ہے ہم نے کس سے وان سے شروع ہوتی ہے سب سے چھوٹا نمبر نیچرل نمبر میں ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وان یعنی کہ وان سے پیچھے ہم نے اور کوئی نمبر نہیں لکھنا ہوتا وان سے ہم نے یہ کونٹنگ شروع کرنے ہوتی ہے ہم نے ایک سٹ لے لیا نیچر نمبر کا ون ٹو تھری یعنی ہنڈر تک ہم نے نیچر نمبر لے لئے پھر ہم نے ای ون آرڈ نمبر لے لئے جو فر سٹ کر ہنڈر تک جاتے ہیں ای ون نمبر وہ ہوتے ہیں!! جو ٹو کے ملٹپ آلہ ہوتے ہیں جن پر ہمارا ٹو کٹیبل چل جاتا ہے 2-4 جن کے اوپر ڈو کی ٹیبل نہ جائیں ٹر اس Absolutely اب ان دونوں سٹ oste کو دیکھیں ایون نمبر اور آر نمبر کو کہ یہ دونوں کے دونوں نیچل نمبر میں موجود ہیں اگر ہم ایون نمبر کی بات کریں تو تو فور سکس ایٹ ٹین یہ سب کے سب نیچل نمبر میں موجود ہیں اگر یہ سارے کے سارے ایون نمبر نیچل نمبر میں موجود ہیں تو ہم کہیں گے کہ E is a subset of N جب ہم یہ کہیں گے کہ E N کا subset ہے تو کون سب سیٹ ہے proper ہے یا improper ہے یہ ہمارے پاس proper ہے کیونکہ ہمارے پاس E1 نمبر جو ہیں وہ 2 سے شروع ہو رہے ہیں اور بہت سارے نمبر N میں ایسے ہیں جو E میں موجود نہیں ہیں یعنی کہ N کے پاس بہت سارے ایکسٹرا نمبر موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس proper subset ہوگا ایسے ہم 8 نمبر دیکھیں تو 8 نمبر کے جتنے بھی نمبر ہیں وہ نیچے نمبر میں موجود ہیں لیکن نیچے نمبر میں اس سے زیادہ نمبر موجود ہیں 8 سے تو ہمارے پاس 8 نمبر بھی proper subset ہوگا نیچے نمبر کا next ہے ہمارے پاس halt number کیا ہوتے ہیں halt number ہمارے پاس ہوتے ہیں نیچے نمبر کی تارے ہیں لیکن halt number بھی یہ ہمارے پاس نئی چیز آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے پاس 0 سے شروع ہوتا ہے یعنی اس میں صرف ایک ایڈیشن یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس نیچے نمبر 1 سے شروع ہوتے تھے لیکن یہ ہمارے پاس zero سے شروع ہو جاتے ہیں اس کا set up جو ہوتا ہے ہم set جو ہوتا ہے وہ ہم w سے شروع کرتے ہیں w سے شروع ہوتا ہے ہم نے hole w سے شروع کیا ہے اس کا set شروع ہوتا ہے zero, one, two, three, four, five and sun اس کا جو set up سے چھوٹا نمبر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے zero کیونکہ یہ zero سے شروع ہو رہا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے ابتایا کہ اس میں سارے کے سارے نیچر نمبر ہوتے ہیں لیکن zero ایک زیادہ نمر آ جاتا ہے تو اس وجہ سے جو نیچر نمر ہوتا ہے وہ hole نمر کا سب سیٹ ہوتا ہے کیونکہ نیچر نمر سارے کے سارے hole نمر میں موجود تو ہیں لیکن hole نمر پاس ایک ایک ایکسٹرا نمر آ گیا تو یہ مرپس کون سا سیٹ بنے گا proper سب سیٹ بن جائے گا ہم نے دیکھ لیا کہ نیچر نمر کان سے شروع ہوتا ہے اس کے سیٹ کیا ہوتا ہے ایسے hole نمر کیا ہوتا ہے اس کا سیٹ کیا ہوتا ہے اب ہم نیکس دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کچھ پرابٹیز اپلائی ہوتی ہیں پرابٹیز ہم دیکھیں گے پرابٹیز میں پہلے ہم دیکھیں گے ایڈیشن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم دو نیچر نمر کو ایڈ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ بھی ہمارے پاس نیچر نمر ہی آئے گا کیسے دیسیں 10 پلس 90 is equal to 100 جو 10 ہوتا ہے وہ نیچر نمر میں آتا ہے ایسے جب ہم دونوں کو ایڈ کریں گے دو ہنڈرٹ آئے گا ہنڈرٹ بھی نیچر نمر میں آتا ہے ایسے ہمارے پاس sum of two ہول نمر ہول نمر ہیں ہم نے دو ہول نمر کو ایڈ کیا تو اس کا آنسر بھی ہول نمر آئے گا فار اگزمپل ہمارے پاس 0 and 10 دونوں کو ایڈ کیا تو آنسر آ گیا 10 اب 0 جو ہے وہ ہول نمر میں آتا ہے 10 جو آتا ہے وہ بھی ہول نمر میں آتا ہے تو ہمیں دونوں کو ایڈ کر کے جو آنسر آیا وہ کیا تھا 10 تو 10 وہ ہمارے پاس بارہ ہول نمر میں آتا ہے جس کو ہمارے پاس کہتے ہیں کلو یہ پرابٹی یعنی کہ ایک ہی سیٹ سے ہم نے دو نمر لیے اور ان کا آنسر بھی اسی سیٹ میں سے آ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کلو یہ پرابٹی یہ تو کی ایڈیشن کی بات لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سبٹریکشن میں سبٹریکشن میں یہ والی پرابٹی کبھی اپلائی ہوتی ہے اور کبھی اپلائی نہیں ہوتی ایسے کہ ہم نے 50-60 کیا تو اس کا آنسر آ گیا ہمارے پاس مائنس 10 اب آپ کہیں گے کہ ہم نے 50 میں سے 60 کالر 10 آنا چاہیے یہاں پر مائنس کیوں آیا مائنس اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ بری ویلیو کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر مائنس لکھا ہوا ہے اگر بری ویلیو کے ساتھ مائنس لکھا ہوگا تو آنسر بھی ہمارے پاس مائنس میں آئے گا اب یہاں پر ہمارے پاس آنسر آ گیا مائنس 10 جبکہ جو ہمارے پاس نیچر نمبر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پوزیٹیو ہوتے ہیں وہ 1,2,3,4,5,6 ہوتے ہیں ان میں تو نیگیٹیو ہوتا ہی نہیں ہے اب یہاں پر جو ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس نیچر نمبر نہیں ہے جبکہ ہم نے دو پہل نمبر لیے تھے 50 and 60 یہ دونوں نیچر نمبر میں آتے ہیں لیکن کہ آنسر نیچر نمبر میں نہیں آ رہا ہے ایسے ہم نے نیکس دو نمبر رو لے لیے 80 and 80 اب 80 نیچر نمبر بھی بھی ہے اور ہول نمبر بھی بھی ہے ہم نے دونوں نمبر کو آپس میں سبٹریکٹ کیا اور آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا زیرو اگر ہم نیچر نمبر کی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ آنسر زیرو آ رہا ہے جبکہ زیرو نیچر نمبر میں نہیں آتا اب نیکس ٹائم آئے پرپٹی آف زیرو یعنی کہ زیرو کی کون کون سی پرپٹی یہاں پہ یوز ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زیرو ایڈی ٹو اینی نمبر دا ایڈنٹی آف نمبر ڈاز ناٹ چینج اس کا مین یہ ہے کہ ہم کسی نمبر میں زیرو کو ایڈ کر دیں تو وہ نمبر چینج نہیں ہوگا جیسے ٹو پلس زیرو کر دیا تو ہمارے پاس ٹو ہی رہے گا جس میں کوئی بھی چینج نمبر میں نہیں آیا جب اس سب کی پرپٹی لگتی ہے تو اسے کہتے ہیں ایڈی ٹو ایڈنٹی ایڈنٹی اس کی پیچان کو کہتے ہیں یعنی اس کی پیچان وہی رہتی ہے چینج نہیں ہوتی نیکس ہم دیکھتے ہیں ایسی نمبر کو زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو اس کا ہمیشہ زیرو آئے گا آپ کوئی بھی نمبر لے لیں ہم نے آپ پر سیون اور فپٹین لیا ان دونوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کیا ہے وہ آنسر ہمارے پاس زیرو ہی آیا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایسی نمبر کو زیرو سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے جیسے ایکزمپل ہم نے زیرو کو تیر سے ڈیوائیڈ کیا آنسر زیرو آ گیا زیرو کو فائف سے ڈیوائیڈ کیا آنسر زیرو آ گیا زیرو کو ڈیوائیڈ کیا آنسر زیرو آ گیا یہ تھی ہمارے پاس زیرو کی پرابٹی اس کے امامنے دیکھ ریا کہ اس کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں کسی نمبر میں تو وہ ایڈیٹیو ایڈنٹی بنتا ہے جب ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ آنسر زیرو دیتا ہے جب ہم زیرو کو کسی نمبر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ آنسر ہمارے پاس زیرو ہی دیتا ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے properties of one کہ one کی کیا property ہے one کی property میں ہمارے پاس یہ آتا ہے multiplication of any hall number by one leave the hall number unchanged اس کا منزی یہ ہے کہ ہم کسی بھی نمبر کو hall نمبر ہمارے میں اس سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہی نیچر نمبر سارے کے سارے آ جائیں گے اس واجہ ہم hall نمبر use کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہم نے کسی نمبر کو one سے multiply کیا تو answer واپس ہمارے پاس five ہی آ گیا جیسے ہم نے اوپر additive identity دیکھی تھی یہ ہمارے پاس multiplicative identity یعنی کہ one ہوتا ہے وہ multiplicative identity ہے اور zero جو ہوتا ہے وہ additive identity ہے anyway اس میں کوئی بھی ہمارے پاس change نہیں آتا کسی بھی نمبر کو ہم one سے multiply کر دیں واپس وہی answer ہمیں ملے گا نمبر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نمبر کو one سے divide کر دیتے ہیں ہم کسی نمبر کو one سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس answer واپس وہی آئے گا for example ہم نے 85 کو one سے divide کیا تو answer 85 آ گیا ہم نے zero کو one سے divide کیا تو answer zero آ گیا تو آج کی ویڈیو ہم نے یہ دیکھا کہ national number کیا ہوتے ہیں اور whole number کیا ہوتے ہیں ان دونوں کے بعد whole number natural number دیکھ لے کہ ان کے set کس طرح سے لکھے جاتے ہیں اور ان میں کون سا آپس میں difference ہے یعنی کہ natural number one سے شروع ہوتا ہے جو whole number ہوتا ہے وہ zero سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تو اس میں کون کون سی properties ہمارے پاس use ہوتی ہیں ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ zero کی properties کون سی ہیں one کی properties کون ہی ہیں اگر ہم add کرتے ہیں یا subtract کرتے ہیں تو ہمارے پاس کون سے properties آتی ہیں اسلام علیکم class 6 آج کا ہمارا topic ہے operation with natural whole number یعنی کہ ہمارے پاس natural whole number کے ساتھ ہم کون کون سے operation apply کر سکتے ہیں arithmetic ہے ہمارے پاس صرف چار operation ہوتے ہیں addition, subtraction, multiplication, division یعنی ہی چار operation ہم ڈسکس کریں گے کہ natural number اور whole number میں میں کس طرح کوئی فرق پڑھ سکتا ہے یہ کیسے یہ apply ہوتے ہیں first addition addition means ہوتا ہے add کرنا, جمع کرنا یعنی کہ دو number دیئے جائے ان کو جمع کر دیں دو سے زیادہ number دیئے جاتے ہیں انہیں جمع کرنا first of all properties of addition وقت ہوتا ہے the sum of two natural whole number remain unchanged if the number interchanged the places یعنی کہ ہمارے پاس دو number ہیں ہم ان کو add کر رہے ہیں اگر add کرتے ہیں اور add کرنے کے بعد جو answer آئے گا اور دو number کے ہم لیتے ہیں انہی دو number کے ہم آپس میں position change کر دیتے ہیں یعنی place change کر دیتے ہیں اس طرح کہ ہم نے لکھا پہلے zero plus twelve اور بعد میں لکھ لیا تو دونوں کا answer سیم آئے گا یعنی کہ ان کی آپس میں place change کرنے سے answer change نہیں ہوتا 25 plus 75 کر لیا ہمارے پاس 100 آئے گا 75 plus 25 کر لیا تب یہ answer 100 آئے گا اس property کو کہتے ہیں ہمارے پاس commutative property addition یعنی کہ ہمارے پاس جو دو number دیئے جاتے ہیں ان کی اگر ہم place کو آپس میں change کر دیں تو ہمارے پاس answer change نہیں ہوگا next ہمارے پاس the number of three the sum of three number unchanged if the order in which the group is altered یعنی کہ ہمارے پاس اگر دو سے زیادہ number آئے جاتے ہیں group کی form ہم انہیں لکھ لیتے ہیں جب ہم group کی form میں لکھ لیتے ہیں اگر ہم group کی position کو بھی آپس میں change کر لیں گے تب بھی ان کا answer change نہ ہوگا اس کی example ہے مارے پاس 2 plus 5 plus 8 یعنی کہ ہمارے پاس جو bracket میں دی جاتی ہے چیز ہم پہلے اسے solve کرتے ہیں نا تو ہمیں grouping کس طرح کی left hand side میں ہم نے 2 plus 5 پہ لے کیا اور right side پہ 5 plus 8 کیا لیکن last پہ جو دونوں کا answer آئے وہ مارے پاس 15 ہی آیا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں associative property سبٹریکشن سبٹریکشن means تفریق کرنا ہے ایک نمبر میں سے دوسرے نمبر کو نکال دینا اس کے first property ہمارے پاس if a natural hall number is subtracted from another natural hall number the difference may not always be a natural hall number ہے کہ ہمارے پاس دو نمبر دی جاتے ہیں وہ natural ہوتے ہیں اگر ہم ان کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو لازمی نہیں کہ دونوں کو سبٹریک کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا وہ natural آئے یا hall number آئے وہ کم natural آئے گا hall آئے گا ہم آگے دیکھیں کہ if the number is subtracted from another number larger than or equal to it that is the natural hall number یعنی کہ ہمارے پاس جو سبٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس وی ہم سبٹریکٹ کر رہے ہیں وہ بڑی ہونی چاہیے جیسے ہمارے پاس 12 minus 5 آپ دیکھیں 12 وی 5 سے تمہارے پاس جو آنسر آئے وہ 7 یعنی یہ natural number hall number ہے ہم نے 5 plus 5 یعنی دو number equal آئے تب بھی ہمارے پاس جو آنسر آئے وہ 0 یعنی 0 hall number آئے جس کہ تین closure property یعنی دو number آپ ایک set میں سے لیتے اور پھر جو آنسر آئے کا واپس اس set میں چلا جائے اب یہ کہ ہمارے پاس دو نمبر دی جاتے ہم ان کو سبٹیک کرتے پھر position change جیسے ہم نے addition والے میں دیکھا تھا کہ پہلے ایک number کو add کر پھر position کو change کر کے answer دیکھتے ہیں کیا آئے گا addition میں تو same آئے تھا لیکن ہم subtraction میں دیکھیں 5 minus 3 2 hall number ٹھیک ہے لیکن جب ہم 3 minus 5 کریں گے minus value کے ساتھ آگیا تو answer negative میں آئے گا جب negative میں answer آئے گا تو hole number میں نہیں آتا hole number negative نہیں ہوتا number group differently will not give the same answer جیسے ہم نے addition پارے میں دیکھا تھا کہ group لے لیا numbers کا ہم نے add کیا تھا پھر دیکھا تھا کہ answer same آئے اب subtraction میں بھی same ہو چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ 3 number 3 5 2 7 minus 5 minus 2 اس کو ہم نے دو طرح سے لکھ پہلے ہم نے 5 minus 2 کو bracket میں لکھا اور اس کے بعد 7 minus 5 کو لکھا جب ہم نے 5 minus 2 کو bracket میں لکھا تو answer 4 لیکن جب ہم نے bracket کی position change کر دی ہم نے 7 minus 5 پہ bracket لکھ دی کیونکہ جو چیز bracket میں ہوتی ہم نے اسے پہلے solve کرنا ہوتا ہے تو یہ آس لیکن یہاں پہ اپس میں equal نہیں آئے تو ہمارے پاس یہ associative property کو apply ہم نہیں کر سکتے subtraction میں next ہمارے پاس اگر ہم zero کو subtract کرتے ہیں link zero بھی دو دکھر subtract ہوگا کس صرف if zero is subtracted from national and hall number that is the number itself اگر تو ہم zero کو نیچل hall number میں سے minus کرتے ہیں تو اس کا answer وہ نمبر آئے گا واپس جس میں سے ہم minus کر رہے لیکن یہ national hall number zero کے علاوہ subtracted from zero the hall number لیکن اگر کوئی national hall number ہم zero میں سے minus کر رہے ہیں تو اس کا answer hall number نہیں آئے گا کیسے 5 minus zero کیا answer تو 5 آیا لیکن ہم zero minus 5 کریں گے یہاں سے ہم 5 میں سے 0 کو subtracted کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس hall number نہیں آئے گا اسلام علیکم کلاس سکس اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نیچنل hall number and addition اور subtraction کے سارے ہم نے properties دیکھی ہی آج ہم دیکھیں کہ multiplication اور division میں کون کون سے properties ہوتی ہیں first ہم دیکھیں multiplication repeated addition repeated addition اس لئے کہ میں پاس کوئی بھی question آج for example 2 multiply 3 تو اس کا answer مبس کا ہوتا ہے 6 لیکن 2 multiply 3 کو اس سب لکھ سکتے ہیں کہ 2 plus 2 plus 2 یعنی کہ ایک ہی نمبر کو تین بار ہم نے repeat کر لیا addition میں تو multiplication کو ہم repeated addition بھی کہتے ہیں first property is the product of whole number is the whole number یعنی کہ ہمارے پاس دو whole number آجاتے ہیں ہم ان کو multiply کرتے ہیں تو اس کا جو answer آئے گا وہ whole number ہی ہوگا یہ confirm ہے کہ آپ دو number جو ki whole number ہوں whole number میں مراد یہ ہے کہ اس میں natural number بھی آجاتے ہیں تو ہم کسی بھی دو whole number کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس new answer آئے گا whole number ہی آئے گا ہم دو elements یعنی سے زیادہ number ایک set میں سے لیتے ہیں اور answer بھی اسی set میں سے آج ہے تو ہم اس ے کیا کہتے ہیں kola property of multiplication next is the product of whole number remain unchanged if the numbers interchanged position اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو number ہم ان کو multiply کرتے ہیں جن دو number کا ہم نے multiply کیا تھا پھر ان کا پس میں interchange کر دیتے یعنی کہ ہمارے پاس first are 12 multiply 5 تو answer 60 آگیا ہم نے 5 multiply 12 کہ تو answer 60 آگئے یعنی کہ ہم ان کے آپ interchanged کر دیتے ہیں تو answer change نہیں ہوگا تو اس property کو کہتے ہیں commutative property of multiplication یعنی کہ ہم جن بھی operation apply کر رہے ہیں ہم ان کا order آپ change کر دیں is unchanged if the grouping of numbers is altered یعنی کہ ہم 3 numbers کو multiply کرتے ہیں لیکن grouping کی form میں اگر ہم ان کی grouping کی form کو change کر دیتے ہیں کیسے ہمارے پاس 4 multiply 5 multiply 6 ہم نے grouping کی سب سے پہلے ہم نے 4 multiply 5 کیا اور 6 کے ساتھ اس کو multiply کیا تو پہلے ہم پہلے پہلے کیا 4 multiply 5 اب ہم نے 5 multiply 6 first and then we multiply with 4 the answer remains the same 120 when the answer remains same their property is called associative property of multiplication next property ہم پاس the product of a whole number with zero is zero that means if we multiply a number with zero the answer will be zero for example we multiply 4 with zero the answer will remain zero then we multiply zero with 15 answer is zero that means if you multiply any whole number in whole number you include natural number تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم کسی بھی number کو zero کے ساتھ ملٹی پلائے کرتے ہیں تو آنسر میں شاہا رہے گا وہ کوئی اور number نہیں آ سکتا next ہمارے پاس the product of a whole number and the sum of two are more whole number group together is equal to sum of the product of a number and each of the group number that means ہم یہاں پر تین numbers لے رہے ہیں یہاں پہ پہ grouping گر گروپ پہ 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 ہم ایک گروپ کو ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو ملٹی پلائے کر رہے ہیں اس ہی گروپ کو لے کر ہم پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ ایک رمائن دا سیم ہم نے پہلے کیا کیا پہ ایڈ کیا دن ملٹی پلائے کیا تو آنسر مپس کیا آیا سکسٹی فائی تو یہاں پہ ہم نے پہ ملٹی پلائے کر لیا اور دن ایڈ کیا پھر بھی آنسر مپس کہ رہا سکسٹی فائی اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیوٹیو پراپٹی یعنی کہ ہمارے پاس ایک نمبر ملٹی پلائے ہو رہا ہے ایڈیشن کے دو نمبر کے ساتھ اور دن ہم نے ملٹی پلائے کر لیا اسی ایک نمبر کے ایڈیشن کے دونوں نمبر کے ساتھ اور ایڈ کر لیا تو آنسر رمائن دا سیم یہ تو بات ہوگی ہمارے پاس ملٹی پلائے 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 ہمارے پاس ڈیویجن کے پلائے کونسی ہوتی ہیں ایڈیشن کوئی ہمارے پاس نمبر دوسرے نمبر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے جو ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ بھی ہون نمبر ہی آئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے گا اگزمپل سے ہم دیکھ ٹین ڈیوائی ٹو کیا ہمارے پاس آنسر فائی آگ گئی یہ نمبر ہو گیا گو بٹ ون ہی ڈیوائی ٹو وی فور آنسر 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 تمہارا آنسر بھی چینج ہو جائے گا کیسے چینج ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں مارے پاس 8 divided 4 کیا تو مارے پاس آنسر 2 تو آ گیا then ہم نے اس کی پوزیشن کو چینج کر لیا ہم نے 4 divided 8 کیا لیکن یہاں پہ تو 2 نہیں آئے گا انہیں ہول نمبر آئے گا تو ہمارے پاس یہ کمیٹیٹیو پرابٹی بھی اڈاپٹ نہیں کرتا پس ہم نے دیکھ لیا کہ کلو یہ پرابٹی بھی اڈاپٹ نہیں کرتا نیکسٹ ہمارے پاس کمیٹیٹیو پرابٹی بھی اڈاپٹ نہیں کرتا نیکسٹ ہمارے پاس 3 whole numbers are taken in a particular order and the question of 1st and 2nd is divided by the third the result is the result is not the same as when the first is divided by the question of the second and third یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 3 نمبر لے لیتے ہیں 3 نمبر لے لیتے ہیں ہم 3وں کو آپس میں divide کرتے ہیں لیکن ایک گروپنگ کی فارم میں کرتے ہیں گروپنگ کی فارم میں کیسے کرتے ہیں ہمارےپاس نمبر ein 8 4 and 2 سب سے پہلے ہم نے 8 کو 4 کوggева کیا answer 2 آ گیا اور then اس کو 2 کے ساتھ divide کروں اب ہم ہم گروپنگ کی فارم کو change کر دیتے ہیں اب ہم 4 کو پہلے 2 کے ساتھ divide کریں گے تو answer ہم آباس 2 آ جائے گا answer 2 آ گیا تو اب ہم اس کو 8 کے ساتھ divide کریں گے جب ہم اس کو 8 کے ساتھ divide کریں گے تو answer فور آگیا اب دونوں کے آنسر بھی آپس میں سیم نہیں آئے جب دونوں کے آنسر آپس میں سیم نہیں آئے تو یہ ہمارے پاس associative property بھی ایڈاپٹ نہیں ہوتی اول نمبر میں associative property does not apply to division of whole number division میں ہمارے پاس associative property بھی نہیں ہوتی کولیو property بھی نہیں ہے کومیٹیٹیو property بھی نہیں ہے اور associative property بھی نہیں ہے دو صورت میں ہم دو یونٹ اس طرف چلیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہول نمبر ڈیوارڈڈ بائی ڈیوارڈڈ بائی ون گیوز ایک کوشن ویچ ایٹس سیلف نمبر یعنی کہ ہمارے پاس ہم کسی ہول نمبر کو ون سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر وہی نمبر آ جائے گا جس کو ہم ون کے ساتھ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں جیسے ہمارے پاس ہے فور ڈیوارڈڈ بائیڈ ہمارے پاس آنسر بھی یعنی کہ زیرو ہی آئے گا ہم نے مانگ پوریڈ بائیڈ کر کے دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں اگر زیرو کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کیا آئے گا جیسą ہم نے دیکھا تھا کہ ہم زیرو کو کسی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آنسر کیا آتا ہے زیرو ایسی طور ہم جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے زیرو کے ساتھ کسی نمبر کو تو ہمارے پاس آنسر بھی زیرو آئے گا کیونکہ کسی کا ٹیبل زیرو پر سے جاتا ہے کوئی نا جو بھی ٹیبل شروع ہوتا ہے ون سے ہوتا ہے سب سے چھوٹا ٹیبل جو ہمارے پاس ہوتا ہے ون ٹائم ون زیرو پر تو جائے نہیں رہا تو اس لئے ہمارے پر اس کا آنسر بھی زیرو ہی آئے گا تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس اڈیشن سبٹریکشن ملٹیبلیکیشن اور ڈیویجن کی کون کون سے پراپٹیز ہوتی ہیں ہم نے سب میں دیکھا کہ کون کون سے اپریشن ہمارے پاس کلیر پراپٹی اڈاب کرتے ہیں کمیٹیٹی پراپٹی اڈاب کرتے ہیں اسیسیٹی پراپٹی اڈاب کرتے ہیں اور ڈیسٹریبیوٹی پراپٹی اڈاب کرتے ہیں ان سب کے ساتھ اڈیشن میں ملٹیبلیکیشن میں ڈیویجن میں سبٹریکشن میں ون کا کیا رول ہوتا ہے اور زیرو کا کیا رول ہوتا ہے ان سب کا اگر ہم اپریشن لگاتے ہیں اور کیا آنسر آئے گا السلام علیکم کلاسکس آج کا جو ہمارا ٹاپک پڑھنے والا وہ ہے دیسیمر سسٹم فیس ویلیو پلیس ویلیو دیسیمر سسٹم میں پاس کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہرابک سسٹم میں نومریکیشن دیئے گئیم وہ ہمارے پاس ٹین نمبر ہیں وہ ٹین نمبر کون سے ہمارے پاس وہ زیرو وان ٹو تری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن یہ جتنے بھی سمبر لکھے گئیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈجیٹس کیا ہر کنٹری کے ڈجیٹس نومریکیشن سسٹم ا Rubio ہوتا ہے جیسے پرکستان کے سسٹم comentato online سسٹم Energizer ảo ڈیو فور پاکฉیان کچھ پوائن سر یہ دیکھ لیں کہ یونٹ پرکستان دیسیمرٹ آج س compra unc basta ملف ملف پر square سسٹم است انی ڈگیو الی پر پھر ٹو ڈین 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 ڈ پاکستان کے اور انٹرنیشنلی تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے اگر ہم کمپیر کر کے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک لاکھ کی جو ویلی ہوتی ہے وہ ہنڈر تھاؤزنڈ ہوتی ہے دس لاکھ ہی ہمارے پاس ون ملین ہوتی ہے ایک کروڑ کی ہمارے پاس ٹین ملین ہوتی ہے دس کروڑ کی ہنڈرٹ ملین ہوتی ہے اور ایک کروڑ کی ایک بلین ہوتی ہے اگر ہم پاکستان میں جیسے کسی کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ویلی کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو لاکھ کروڑ میں گن رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم انٹرنیشنل سسٹم کے ذریعے اس کو گن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ملین اور بلین میں آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس فیس فیلیو کیا ہوتی ہے فیس فیلیو ہوتی ہے کہ کسی بھی ڈیجٹس کا ایک نمبر کے اندر وہ کس پوائنٹ پر ہے فیس فیلیو آفف ہے پارٹیکلی ڈیجٹ این اگیمہ نمبر اِجزا لان نمبر ریپزینٹیٹ بائی ڈیجٹ ارسپیکٹیو آف ایس پلیس ان دہ نمبر اس کو محصوات کے دیئے درہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس فیس فیلیو اف فور نمبر آن میں ہمارے پر ہپنے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پاس کہاں پر ہمارے پر ہے ہمارے پاس کہاں پر ہے ہمیں صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس پلیس پر کوئی ڈیجٹس پڑھا ہوا ہے یا جو ہم سے پوچھا جاتا ہے اگر انہوں نے فور پوچھا اگر یہاں پر وہ فائف پوچھ لیتے کہ کہاں پایا تو ہم کیا کہتے تھاوزنڈ پلیس اگر وہ پوچھتے سکس کہاں پا رہا ہے ہم کہتے ٹین پلیس یہ مروض فیس ویلی ہوتی ہے کہ ہمیں سے بتانا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیجٹس نمبر میں کس پلیس پر پڑھا ہوا ہے نیکسٹ نمبر پلیس ویلیو پلیس ویلیو میں ہم نے اس نمبر کی ویلیو بتانی ہوتی ہے فرام پر اسی پر کوئی ڈیجٹس کوی دیکھتے ہیں کہ ہم نے بتانا تھا کہ اس کے پلیس ویلیو ہمارے پاس کام پر یہ ہمارے پاس کام پر یونیٹ پر تھا تو فور آئے گا 10 پر ہم فور کو پر 10 سے ملٹیپلائے کریں گے آنسر آجائے گا 40 تو یہاں اس کی place value ہے یہاں پر 100 میں تھا تو 4 کو ملٹی پلائے کریں گے 100 سے تو اس کا آنسر 400 آ جائے گا اور next میں ہمارے پاس یہ 1000 پر تھا 4 تو ہم 4 کو 1000 سے ملٹی پلائے کر دیں گے یہاں آنسر ہمارے پاس 4000 آ جائے گا اور یہاں تک آپ کو chapter 2 complete ہو جاتا ہے ہمارے پاس